بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی چھوٹی شکل اور یہ ہے دوسری چھوٹی شکل زواد کے آواز ہے ز زواد ز زائف زواد ز زیافر زواد ز زائفہ زواد ز زائف زواد ز زیافر زواد ز زائفہ پیارے بچوں زائف کا مطلب ہے بڑا آدمی جیسا کہ نانا بو دادا بو پیارے بچوں جب کوئی آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اسے ہم زائف کہتے ہیں زیافت کا مطلب ہے کسی کو کھانے کی دعوت پر بھولانا پیارے بچوں جب سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں کھانے کی دعوت پر آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں زیافت اسی طرح زائفہ زائفہ جب کوئی عورت بڑی ہو جاتی ہے تو اسے زائفہ کہا جاتا ہے جیسا کہ نانو می دادو می جو لفظ زائف زیافر اور زائفہ زہف میں زواد کی یہ ولی چھوٹی شکل موجود ہے پیارے بچوں آئیے ان الفاظ میں موجود حروف اور چھوٹی اشکال کی پہچان کرتے ہیں زواد سے بننے والا پہلا لفظ ہمارے پاس ہے زائف زائف میں سب سے پہلے زواد کی چھوٹی شکل زواد کے بعد آئین کی چھوٹی شکل آئین کے بعد یہ کی چھوٹی شکل اور یہ کے بعد فے اپنی مکمل شکل میں موجود ہے پیارے بچوں ان تمام حروف سے مل کر لفظ زائف بنتا ہے زواد سے بننے والا دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے زیافت زیافت میں سب سے پہلے زواد کی چھوٹی شکل زواد کے بعد یہ کی چھوٹی شکل یہ کے بعد علیف اپنی مکمل شکل میں علیف کے بعد فے کی چھوٹی شکل اور فے کے بعد تے اپنی مکمل شکل میں موجود ہے پیارے بچوں ان تمام حروف سے مل کر لفظ زیافت بنتا ہے زواد سے بننے والا تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے زیفہ زائفہ میں سب سے پہلے زواد کی چھوٹی شکل زواد کے بعد آئین کی چھوٹی شکل آئین کے بعد یہ کی چھوٹی شکل یہ کے بعد فے کی چھوٹی شکل اور فے کے بعد فے کی چھوٹی شکل موجود ہے ان تمام حروم سے مل کر لگ زائفہ بنتا ہے پیارے بچوں آئیے آج کے سبق کو پھر سے پڑھتے ہیں زوادز زائف زوادز زیافر زوادز زائفہ زوادز زائف زوادز زیافر زوادز زائفہ پیارے بچوں اس سبق کو بار بار دہ رہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے اللہ حافظ